سیاحت کے شکین افراد کے لیے بڑی خبر ہے کہ پاکستان کی نیجی ائرلائن ائر ویلو کی جانب سے اسکردو ائرپورٹ پر براہ راز فلائٹ اوپریشن شروع کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا نیجی سیول ایوییشن کا کہنا ہے کہ پاکستان کے لوگوں کی بڑھتی ہوئی سیاحتی دلچسپی کو مدن نظر رکھتے ہوئے پرائیویٹ ائرلائن جلد ہی اسکردو سے براہ راز پروازے شروع کر سکتی ہے کیونکہ ملک کے مختلف حصوں میں رہنے والے لوگوں کی ایک بڑی تعداد اسکردو کے برف پوش پہاڑا کو دیکھنا چاہتی ہے گل گل بلتستان کے وزیر سیاحت راجہ ناصر علی خان کی جانب سے اس بات کی تصدیق کی گئی ہے کہ پاکستان کی نیجی ائرلائن ائر بلو کی اگست کے تیسرے ہفتے سے اسکردو کے لیے پروازے شروع ہونے کا امکان ہے وزیر سیاحت کا مزید بتانا ہے کہ لوگوں کی سیاحتی دلچسپی کو مدد نظر رکھتے ہوئے ایک اور ائرلائن نارتھ ائر کو بھی خال ہی میں این او سی جاری کیا گیا ہے تاکہ اپریشن چل سکتا ہے بات کریں اسکردو ائرپورٹ کی تو اسکردو ائرپورٹ کا مرکزی رنوے بارہ ہزار فٹ اور سکینڈری رنوے ساڑھے آٹھ ہزار فٹ لمبا ہے اور ائرپورٹ کی توسیر پر پہلے ہی کام جاری ہے یاد رہے کہ اسکردو ائرپورٹ 71 سال سے صرف ڈومیسٹک پروازے اپریٹ کر رہا ہے اسکردو ائرپورٹ پر پی آئیے کی ائر بیس 320 پہلے ہی لینڈ کر چکی ہے